اسلام علیکم وی برس کیسی آپ سب امید کرتی ہے سب خیلے سے ہوں گی اور بہت ہی مزے مزے میں ہوں گی آج میں ہاں بنانے جارہی ہوں بہت ہی مزے کے دش آلو کی پراتھے سن کر یہ آلو کی پراتھے کے نام سے موہ میں پانی آجاتا ہے اور سردیوں کی تو بہت ہی زبردست دش ہے یہ آپ کو پتہ ہے نئے آلو آج ہے اور آلو کی پراتھے نہ بنیں تو آج پریشان تھی میں کیا بناو کیا بناو دن میں ہم نے کھا لیا تو میں نے سوچا چلو اب رات میں بنانا تو آلو کی پراتھے بنا دے بچوں نے زید کری تو آئیے دیکھتے ہیں آلو کی پراتھے کی ریسپی آلو میں نے لیا ہے آدھا کلو جو وائل کر کے میش کر لیا ہے ہرا دنیا ایک بڑا کھانے کا چمچ پودینہ ایک بڑا کھانے کا چمچ ایک چھوٹا عدد پیاز چاپ کیے میں اور یہ ہے ہرا پیاز چار چار سے تین دانے جو ہرا پیاز کی پوری جو ڈیلی ہوتی ہے پتے وہ ہے چیک ہے یہ ہوں گے ایک پیالی اچھا اب اس میں مسائلے میں بتا رہی ہوں آپ کو نمک ہز بے ضرورت میں نے لیا ہے ون ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ ہل دی ہاپ چھتائی سپون کوٹی میرچ ون ٹی سپون کسوری میتھی ہاپ ٹی سپون پیسہ و سرسو ون ٹی سپون دھنیا ون ٹی بل سپون سواپ ون ٹی سپون کلون جی ہاپ ٹی سپون زیرا ون ٹی بل سپون کلون جی سواپ اور زیرا ون ٹی ان چاروں چیزوں کو میں ہلکا سا بھون لوں گی فرائی پین پر اور یہ چیزوں میں آلوگوں ملا دیتی ہوں یہ دیکھیں مسائلوں کو میں بھون رہی ہوں اب تک یہ بھون رہا ہے یہ مسائلے میں اس میں ڈال دیتی ہوں یہ بھی یہ بھون جائیں گے تو اس کو دردرہ کریں گے ہم دردرہ کر کے یہ بھی مکس کر دیں گے بھرتے میں سو گائیس یہ بھون گیا ہے اب ہم اسے نکال دیتے ہیں بھرتل میں ابھی ہم اس کو کسی چیز سے دردرہ کر لیں گے بیلن پارٹیا پر سو گائیس دیکھیں اسے میں نے دردرہ کر لیا ہے بھی سابت نہیں ہے بلکل باریک پیسا وہ نہیں ہے بہت موٹا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہم اسے مکس کر دیں گے اسے بھی سب کو ملا لیں گے اچھی طرح چلے بھی مکس کرتے ہیں سب کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد نمک ہم چیک کر لیں گے مکس کرنے کے بعد نمک کموں سے دوبارہ ڈالیں گے میں نے اس میں کوئی آئل نہیں ڈالا ہے کیونکہ آلو کے پراتے میں ہم آئل میں بناتے ہیں اس لئے اندر آئل نہیں ڈالیں گے بہت زیادہ آئلی آئلی ہو جائے گا یہ بیسی اتنا خوبصوتا مزیدار سا ہو گیا ہے دیکھیں آپ تھوڑے سے ہرے پیاس کے قرن چاہیں گے تو گائیس مکس کر لیا میں نے نمک چکتے ہیں اب نمک بلکل صحیح پرپیکٹ ہے مرچے بھی بلکل صحیح ہے اچھی طرح مکس ہو گیا اچھا جو لوگ زیادہ تیخہ کھاتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں اس میں ہری مرچے کتر کے ڈال دیں میں نہیں ڈالتی اور ہم تیخہ بھی کم کھاتے ہیں اور بڑی ریزن یہ بھی ہے کہ چھوٹے بچے ہیں تو ہرے پیاس میں ہری مرچیاں پتہ نہیں چلے گا تو وہ نکال بھی نہیں سکتے اس لئے ہری مرچے میں نے ہی ڈالی میں نے کٹی مرچی ڈالا اور کٹی مرچے ہی ڈالتا ہے اس میں بیسے ہری مرچ بھی ڈالنے والے ڈالتے ہیں تو یہ آپ کے اوپر ہے جو آپ کو پسند ہو تو آپ وہ ڈالیں ٹھیک ہے بہت ہی مزے کہ ابھی میں نے چکھا اس میں سے بہت ہی زبردست ٹریس آ رہے ہیں اور کرنچ سے آ رہے ہیں ہرا پیاس پودینہ ہرا دھنیا سب موں میں آ رہے ہیں تو بہت ہی زبردست لگ رہا چلے گئے یہ ریڈی ہو گیا اب ہم چلتے ہیں آٹا گوندیں گے اس کے بعد حالو کے پراتے تیار کریں گے ایک سائٹ پہ چھٹنی برائیں گے ہم گاجر کا حلوہ ہے اچھا اگر کسی نے میرے گاجر کی حلوے کی ریسپی نہیں دیکھئے تو وہ میرے چینل پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں گاجر کا حلوہ لیکھ کر راپ خان ہوم کوکنگ ایم ڈاٹ ایم پہ جائیں آپ اور گاجر کا حلوہ لکھیں تو آ جائے گا جنہوں نے نہیں دیکھا وہ دیکھیں بہت ہی مزیدار گاجر کا حلوہ بنایا ہوا میں نے ٹھیک ہے تو اسے میں رکھ دیتی ہوں آپ سائٹ کر کے اور آٹا گونے کی تیاری کرتے ہیں چلیں گا آٹا لے دیا میں نے نمک ڈالیں اس چمچ سے دو چمچ نمک ڈالیں میں نے تھوڑا سوڑ دال دیتے ہیں اب یہ نمک مکس کریں گے آٹا میں نے تھوڑا زیادہ لیا ہے یہ میرا صوبہ کے بھی ہے سپا بھی کا نہیں ہے آلو کے پراتے بھی میں نے رات کے لئے بھرانے اچھا ویسے تو میں گرم پانی سے آٹا گونتی ہوں لیکن آج تھوڑا سا ہم ہلکا نیم گرم سے گوندیں گے بلکل لوبلا ہوا پانی سے نہیں گوندیں گے نیم گرم سے کیونکہ آلو کے پراتے بھرانے ہیں تو اکثر لوگوں کے کہتے ہیں ہمارے پراتے پھڑ جاتے ہیں تو اسی لئے آٹا بلکل تھوڑا سا ٹائٹ گوندیں اور صحیح گوندیں اور دوسرا طریقہ میں آج آلو کے پراتے ایسے طریقے سے بتاؤں گے کہ آپ لوگ کے کبھی بھی نہیں پھٹیں گے نہ باہر نکلے گا بلکل سمودھ پراتے بنے گا اور اچھی فیلنگ کے ساتھ تو چلیں پانی دیکھتی ہوں یہ دیکھیں پانی زیادہ گرم نہیں ہوا بس ابھی دھانے بنے اندر پانی میں دھانے بنے تھوڑا ساول گرم کریں گے سو ہاٹا گرم پانی دھرم ہو گیا اب ہم آٹے میں ڈالتے ہیں ابھی میں نے سارا پانی نہیں ڈالا آدھا ڈالا یہ جو پانی ڈالا تھا ہاٹا میں نے ایک طرف کر دیا اور یہ میرا خوشہ کاٹا اس میں بھی فیل میں اور پانی ڈالتے ہیں بہت مسئلہ ہو رہا ہے ایک ہاں سے میں پگڑتی ہوں موبائل اور ایک ہاں سے بناتی ہوں اب ہاٹا گرنے کے لئے آپ کو دکھانا پڑ رہا ہے تو تھوڑی روشنی کم ہو گئے کسی چیز پر میں نے دکھا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے ہم تھوڑا 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 مکس کریں گے تاکہ ہاٹا ہمارا گھیلہ نہ ہو ہاں سے پانی زیادہ گرم ہو گئے اب یہ اور خوشہ کاٹا ہے اور پانی ڈالیں گے وہ ایک پتیلا پانی میں نے چڑھایا تھا ابھی بھی اس پہ پانی تھوڑا بچا ہوا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں اتنا پانی ابھی اس میں بچا ہوا ہے اب ہم پہلے اس آٹے کو مکس کریں گے پانی کم ہو گا تو بات میں ڈالیں گے اب اس کو ہاں سے مکس کریں گے یہ دیکھیں اس طرح ہم مکس کرتے جائیں گے پہلے جو آٹے مکس ہوں گے اس کے ڈوئی بناتے جائیں گے اور ایک سائٹ پہ رکھتے جائیں گے یہ دیکھیں باقی کو مکس کریں گے اسی طرح سارے کر لیں گے اسی طرح چلے تو دیکھیں مزید پانی کی ضرورت نہیں پڑی اتنا پانی بچ گیا ہمارے ایک پتیلا پانی میں اور یہ ابھی 50% مکس ہوا ہے ابھی انہیں اور مکس کرنا ہے تو میں اچھی طرح مکس کر لیتی ہوں اسے اب یہ سارے ڈوئے پہ ایک میں کر کے مکس کرنا ہے اس طرح مکس کرنا ہے اس طرح مکس کرنا ہے اس طرح مکس کرنا ہے کرتے رہنا اچھی طرح مکس ہو گیا اب اس میں ڈالیں گے اوئل دو چمچ اوئل ڈالیں گے اور اسے پھر مکس کریں گے چلے گے دیکھیں ہمارا بلکل گن گیا اچھی طرح اب ہم اسے باکس میں نکال دیں گے ٹھیک ہے ایٹ ایٹ کر دیں گے ساتھ جیسے اب ہم پندرہ بیس منٹ چھوڑ دیں گے ایٹ ایٹ کر کے تاکہ آٹا سیٹ ہو جائے اس کے بعد ہم آلو کے پراتے بنانا شروع کریں گے تب تک میں جاتی ہوں چٹنی بنانے تو چلیں کرتی ہوں چٹنی کا اندازام چٹنی کے لیے ہرا دھنیا ایک پیالی لیا ہے بھاری کڑے میں ہے پودینہ ہے ایک پیالی لیسن کے دو جمعیں ہیں جو میں نے بھاری کٹ لیا ہے ایک ہری میچ ہے ہری میچ زیادہ نہیں ڈالی میں زیادہ تیکھا چٹنی کی اوز نہیں کرتی اور ویسے بھی پسکی تھوڑے ہو جائیں گے تو مجھے چٹنی میں اور چیزیں بھی ہائٹ کرنی ہے دھائی والی چٹنی بنانی ہے آلو کے پراتے سے کھانے کے لیے سینڈویس سے ہیوز کرنے کے لیے سینڈویس اور ان سب چیزوں کے لیے نورمل تیخہ چٹنی سہی ہوتا ہے کیونکہ میں اوپر سے بلیک پیپر بھی ڈالوں گی تو میں پیالا پانی لیا میں نے ایک پیالا سب کو ڈالتی ہوں جار میں دھائی میں نے آدھا پولی ہے ابھی نکالا نہیں ہے میں نے پیکٹ سے چٹنی پیس لوں پھر ہی کچھ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ پانی ڈال دیتی نمک ڈالوں گی نمک تقریباً تکریباً 1 ٹی سپون گیا ہوگا یہ تو گہرہ چمچ ہے ٹھیک ہے ہم گاتیوں چلی جی چٹنی پیس گیا یہ دیکھیں یہ دہی ہے ہمارا اسے میں پھیٹوں گی اس کے لئے مسالے جو میں نے دیار کیا ہے یہ بلیک پیپر کالی مش پاورڈر ہاف ٹی سپون کالا نمک ہاف ٹی سپون پسا وزیرا ہاف ٹی سپون یہ ہم ڈال دیں گے اس میں اچھا اس میں دوسرا نمک میں اس لئے ابھی نہیں ڈالی کیونکہ چٹنی جو ہاری چٹنی اسے پہلے میں بیٹ کر لوں گی اچھی طرح چلیں یہ دیکھیں اچھی طرح پھٹ گیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے چٹنی جو ساری نہیں ڈالوں گے میں نے اسی لئے علاق پیسہ ہے اس میں ساری نہیں ڈالنا مجھے یہ دیکھیں ساری ڈال دیتی تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے دیکھیں اب آیا ہے نا بلکل باہر والی چٹنی کا کالا رس میں تو اب اس میں میں تھوڑا پانی بھی ایٹ کروں گی کیونکہ یہ بہت ٹھیک ہے پانی بلکل ذرا سا دو گھنڈ ڈالا ہے میں نے زیادہ نہیں ڈالی ہوں کپ میں چھتائی کپ پانی تھا بھی اس کا بھی آدھا ڈالا ہے میں نے ٹھیک ہے مکم اگرہ چیک کروں گی اس کی کانسٹیٹی چیک کروں گی کیسی ہے چلیں گی چلیں گی چلیں گی چلیں گی چلیں گی اچھا یہ چٹنی میں نے اس لیے پیس لیا زیادہ اب اسے میں ڈی بھی کر سکتا ہوں ڈی میں رکھ دوں گی جب بھی چٹنی بنانی ہو دہی والی آپ یہ نکالیں دہی مگا ہے اور بنا لیں تو یہ خراب نہیں ہوتا ڈی میں رہ جاتا ہے اچھے خاصے دن تا اب میں نمک چیک کرتی ہوں ہم نمک بلکل پرفیکٹ ہے تو ہم بلکل بھی نمک نہیں ڈالیں گے اس میں باقی چٹنی کو میں سائٹ کرتی ہوں اس کو میں دوسرے برطن میں کروٹ کرتی ہوں چلیں گی دیکھیں مزے دھا سا رائت ہے تیار ہے تو ان رائتوں کو آپ ہر چیز سموسے پکوڑے سینڈویچ برگر ہر چیز کے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں اور ہم ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہوں چینل کا لائک کریں اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری چینل کا سبسکرائب کر دیں چلتے ہیں آپ دوسری ریش بنانے کی طرح ان کو رکھ دیتی ہوں میں فریج میں آپ دوسرے چیزوں کی تیاری کرتے ہیں اس طرح کرنا ہے ہمیں چھوٹے چھوٹے روی بنا لینے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طرح ٹھیک ہے اس طرح ہمیں جتنی بھی روٹی بنانی ہے اس کا ڈبل پیڑے بنانے یہ دیکھیں ہم نے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیے ٹھیک ہے یہ دو ملا کے ایک روٹی ہوگی دو ملا کے ایک روٹی ہوگی دو ملا کے ایک روٹی ہوگی ٹھیک ہے اس طرح ہم اور پیڑے بنا لیں گے جتنی روٹیاں بنانی ہیں اس کے بعد میں بتاتی ہوں چلے بھائی یہ دیکھیں ہر پیڑ کو میں نے چھوٹا کر لیا یہاں پہ بھی ان دونوں کو بیلیں گے بیل لوں گی دونوں کو الگ الگ ٹھیک ہے چھوٹی سی روٹی میں نے بھیل لی ہے دو 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 روٹی بھیل لی ہے یہ دیکھیں ایک میں نے بنا کے رکھا ہے تو اب اس کے ایک کو الگ کریں گے ہم اور ایک میں فیلنگ کریں گے بھرتا دیکھیں تو اس پہ ہمیں بھرتا فیل کرنا ہے اس طرح سارے میں آپ چاہے تو ہاں سے کر لیں آپ چاہے تو چمت سے کر لیں جیسے سمجھ میں آتا ہے آپ کو ایسے ہی کر لیں سٹاک تو دیکھ رہے سارے میں نے فیل کر دیا کہیں رہ جاتا تو وہاں پہ بھرتا لے کر آپ اور فیل کر دیں فیلنگ ہو گئی بلکل کنارے تک نہیں لانا ہی ہمیں کنارہ تھوڑا خالی ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہ دوسری والی روٹی اس کے پر ہوتے ہیں اس طرح سے آپ بنائیں گے تو آپ کی جو آلو کے پراتے ہیں وہ ٹوٹیں گے بھی نہیں آلو بہا نہیں آئیں گے اور جتنا دل چاہے اتنا آلو بھر سکتے ہیں آپ اس کے اندر اسی طرح ہم ساری روٹیوں کو تیار کریں گے اور اس کو بیلیں گے اب ہم اس کو بیلیں گے ہلکے ہاں سے دبانا نہیں ہے بلکل ہلکے ہلکے بیلنا ہے میری بیلن خود ہی موو ہونے والی ہے ٹھیک ہے پشکیاں ہمیں لگاتے رہنا ہے allہ چکے پچک پچک پہ ہلا کا روز команہ چھوٹے پریں تو mics on but جس پھائیں گے روٹی کجھو Snake میں نے چھوٹے لیا تو روٹی Employee ٹھیک ہے اب میں اسے ڈالتی ہوں میں دیکھیں بیس سے کہیں بھی نہیں پھٹائیے سائٹوں سے آلو زیادہ بھرنے سے وہ نکل آتے ہیں لیکن اس سے کوئی مسئلہ نہیں توا ہمارا گرم ہے یہ روٹی ڈال دینا آمیں سٹروپ اب ہم اس کو پلٹیں گے ہلے یہ ہلکا سا سکھ جائے پھر اوائل سے وہ کریں گے وہ روٹی جب تک ہو رہی ہے دیکھیں دوسری روٹی کو میں نے اسی طرح کر لیا بیلنی ہوں اب وہ روٹی دکھاتی ٹھیک ہے ابھی یہ دیکھیں یہ ون سائیڈ ہو گیا اب اس کو پلٹ دوں گی دوسرے سالے گی یہ ہو گیا اب گھی ڈالوں اس میں گھی اوائل جو آپ کے امازی میں ڈالیں میں اوائل سے بنا رہی ہوں اوائل ڈالا میں نے اوپر گل بھی اوائل ڈالوں گی چلیں دیکھیں یہ پراتہ ہمارا ریڈی ہو گیا اب ہم دوسرا بھی ڈالیں گے اسی طرح ایسی رہے گا ٹھیک ہے کیلکہ روٹی سینوں میںmans اٹھخاف نہیں اس سائیڈ پہ ہو جائے پھر ہم دوسرے سائیڈ پلٹ دیں گے دوسرے سائیڈ ہو گا تو پھر ہمیں فائل کریں گے دیکھیں سائیڈ ایسا ہو گیا اب ہم اس سائیڈ دوسرے سائیڈ بھی ادھر بھی ہو جائے اوائل بھی نہیں ڈالیں گے پراتے میں اس سائیڈ بھی ایسی ہی پھر ہو جائے گا تو پھرک ڈالیں گے گھر ہو گیا اب میں آئیل ڈالوں ہی چھولا تھوڑا درمیانہ کرتی ہوں دوسرے سائے بھی لانیں گے چمچ کی مدد سے آپ اس کو تھوڑا سا پریشار دیں گی تو نیچے کی طرف کا اچھے سے فائے ہوگا سواپی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی یوں اس طرح دبا دبا کر پریشار دیں گے نیچے کا پراتا ہمارا اچھے طریقے سے فائے ہو جائے یہ دیکھیں کتنا زبردست ہوا اسی طرح چمچ کی پریشار سے دوسرے سائیڈ بھی آپ ایسے دبا دبا کر کریں گے تو ہمارا پراتا بہت اچھے طرح فائے ہوگا دیکھیں میں نے کوئی بہت زیادہ وائل نہیں ڈالا بلکل اس سے آدھی آدھی چمچ دے لال رہی ہیں چلے جی پراتا سو گائز میرے پیار پیارے ویورز دیکھیں کتنے مزیدار سی ہمارے پراتے اور یہ ہارا دھنیا پودینے اور دہی میلا میکس کر کے چھٹنی گاجر کا حلوہ مزہ آ جائے گا دیکھیں پراتا میں نے کھاتا میں ایسے طریقے سے بتاؤں گی کہ پراتے میں سے بلکل بھی آلو باہر نہیں آئے گا تو آلو کے پراتے دیکھیں بلکل سب طرف سے سمودھ ہے بلکل بھی باہر نہیں آیا اور بہت زبردست طریقے سے بنا سارے پراتے اسی طرح بنے میں یہ دیکھیں سائڈوں میں اس کی سائڈ نہیں دیکھ رہی اس کی دیکھیں سائڈوں سے حلو بھی بھر رہے میں سو تو بس میری ویڈیو اچھی لگی ہو میری ڈش اچھی لگتی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کر دیں اور ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں جو بھی ہمارے چینل پر نئے ہیں یا جو پرانے ابھی تک جس نے سبسکرائب نہیں کیا پلیس پلیس بہت ٹائم لگتا ہے بہت محنت لگتی ہے ویڈیو بنا کر چیزیں بنانے میں تو ہمارے اس محنت کو زائع نہ جانے دیجئے پلیس سبسکرائب کر دیں پلیس پلیس اور میری ڈش اچھی لگتی ہو تو اپنے رشتاروں عزیزوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تو ملتی ہوں دوسرے ویڈیو کے ساتھ تک کے لیے اپنا اپنے رشتاروں عزیزوں کو بہت سارا خیال لگے گا اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم تاٹا بائی بے ٹیک کیر چینل کو پلیس 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 سبسکرائب کر دیں اور لائک کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ میری آلو کے پراتے کیسے بنے ہیں آپ بھی ٹرائے کریں ضرور ٹرائے کریں بہت ہی مزیدار ہوتا ہے یہ اور بہت ہی زبردست طریقے سے میں نے بنایا ہے تو اپنا بہت سارا خیال لگے گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں گا ملتی ہیں دوسرے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ